مطلوب ہے اللہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ یہاں کیا ہو کہتے ہیں آپ فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ جو ہے وہ ساری کائنات جو ہے جتنے بھی ہیں وہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کیسے کی خوشی جاتا ہے وَأَمَّا سَعَلَى فَنَا تَنْحَرَ فرمائے کہ وہ اپنے محبوب کی خوشی جاتا ہے اپنے محبوب کی خوشی جاتا ہے تو خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد تو آپ فرماتے ہیں آگے کیا ہو کہا بولنا حسن رضا خان محمد اللہ علیہ کہ عجب پیاری پیاری ہے صورت کسی کی آپ فرماتے ہیں کہ عجب پیاری پیاری ہے صورت کسی کی آمیں کیا خدا کو ہے ملخط کسی کی کسی کو کسی سے ہوئی نہ ہوگی خدا کو ہے جتنی محبت کسی کی رفعنا لکر ذکرات پر تصدق سب اونچوں سے اونچی ہے رفعت کسی کی فاتہ دعا میں ڈالی ہیں باہر گنے میں کہ ہو جائے رازی طبیعت کسی کی اللہ اکبر تو یہ اللہ تعالیٰ میں فرمایا کہ ورد روحہ ورد نئیلی کی دا سجا فرمایا کہ چڑھتے دن کے وقت کی قسم اور رات کی جن کو نام دے اب یہ دو قسمیں اٹھائیں ایک فرمایا کہ ورد روحہ اور روحہ ورد نئیلی اب یہ دو قسمیں ان کا محسرین نے مختلف اقوار بیان کی ہیں ان سے مختلف چیزیں کہیں ہیں کہ ان سے یہ مطلب ہے اب تین باتیں جو مشہور انہوں نے کہی کہ اس میں واقعہ مراد کا ذکر ہے پھر پہلے اگر صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابت کا ذکر ہے اچھا اب عشق والی جب عشق والی بات آئی تو اب یہاں سے مطلب کیا نہیں ہے کہ ورد روحہ سے وہ مختلف مراد ہے جس کی قسم اٹھانا ہے چہرہ مصطفی하지 اللہ علیہ وسلم تو ورد روحہ سے مراد کیا نہیں کہ چہرہ مصطفی captions بڑا پیارہ ورد ورد اور واللائد سے فرمایا کہ پیارے عبد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری جلت ہے پیاری جلت ہے مبارکہ اب یہ اس مقام پر اففادہ جلا گئے ورد روحہ سے مراد پیارے پیارے علیہ وسلم کی روشد روشد چمدار چہنہ بڑا ہے اور لائٹ سے آپ کی پیرے پیرے کاری کاری ظلفوں کی طرف شاہر مطلب یہ بنے گا اے محمود ہمیں آپ کی چہرے و دوحا کرو کی قسم آپ کی پیرے پیرے ظلفوں کی قسم آپ کے ربنے نہ ہی آپ کو جھوڑا ہے اور نہ ہی آپ سے ناراض ہوئے ہے قنامِ الٰہی میں شمس و دوحا تیرے چہرے نورِ فضاء کی قسم قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیف کی ظلفِ دوحا کی قسم اضامت پر اللہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں و شمس اور بردوحا فرمائے کر اللہ پاک نے آپ کی چہرے انور کی قسم یاد فرمائی اور من لائے کی دا سجا فرمائے کر آپ کی خمدار پیرے پیری ظلفوں کی قسم یاد فرمائے ایک اور جگہ اللہ حضرت فرماتے ہیں فرمائیں کہ جیسے یہ قرآن ہے پھر اس بلے محبوبی کا یوں ہی قرآن کا وظیفہ ہے وقا معارض آپ فرماتے ہیں کہ شیخ کی بڑی خوبصورت زیادہ تصور بانے زیادہ تصور کی تھی ہیں کہ مسئل نبی شریف ہے ہمارے بیر بیر آقا مدینہ مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشکیف فرمائے ہیں اور مصحف شریف نے قرآن پاک کھلا ہوا ہے آپ تلاوت فرمائے ہیں آپ پڑھتے ہیں وَدْرُحَا وَلَيْنِ اِلَى سَجَا اللہ عنبر محبوب قرآن کی تلاوت فرمائے ہیں اور قرآن کہہ رہا ہے اے محبوب آپ کے روخ روشن کی قسم آپ کی مبارک ظلحوں کی قسم اللہ عنبر یہ صرف ایک تصور کی بات کیا اللہ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ کے کہ جس طرح ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صبح و شان دل رات قرآن کی تلاوت فرمائے کرتے ہیں ایسے ہی آپ کی مبارک روخ ساتھ قرآن کا وظیفہ ہے یعنی قرآن آپ کی تاریخ کر رہا ہے آپ کی تلاوت کر رہا ہے اور آپ قرآن احبا کی تلاوت کر رہا ہے وَدْدُحَا وَدْنَئِنِ اِدَا سَجَا فرمائے کہ اے پیار محبوب تیرے چہرہ نور کی قسم اور تیرے پیاری پیاری ظلفوں کی قسم یا اللہ تعالیٰ تعالیٰ نے ہم پھائی آپ کو پہلے آفر صلی اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا ان کے ساتھ علفت کرنا ان کی سنتوں پر عمل کرنا یہ اپنا عمال کے ایمان کا حصہ ہے پہلے آخر صلی اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا حضرت عبداللہ بن حسام رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پہلے آخر صلی اللہ تعالیٰ تشریف دیکھ جا رہے ہیں ان کے ہاتھ میں حضرت عمر فرمو کیعظ رضی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے پہلے محبوب مجھے اپنی جان سے بڑھ کر آپ ہر چیز سے زیادہ پیاریں اب یہاں میں بتانے کیلئے آس کیا حضرت عمر فرمو کیعظ رضی اللہ تعالیٰ نے تو پہلے آخر صلی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبض ہے مجھے اپنے میری جان ہے کہ تو کامل ایمان والا نہیں ہے پہ کامل ایمان والا نہیں ہے